اس لیکچر میں ہم نے دیکھنا ہے کہ انپوٹ اور آٹپوٹ ڈوائسز کون کونسی ہیں اور کیا ایولوشن ہوئی ہے ان انپوٹ اور آٹپوٹ ڈوائسز میں کہ ایولوشن دو طرح کی ہے ایک تو ڈیورسٹی بہت انکریز ہوئی ہے ان کی اوور اپیرڈ آف ٹائم یعنی جتنی ڈوائسز آپ ابھی دیکھ رہے ہیں انیشیلی اتنی زیادہ نہیں تھی دوسرے یہ کہ خود ان ڈوائسز کے اندر بھی چیزیں ایولو ہوئی ہیں جیسے یہاں پر ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرنٹر کے تین جو ہیں وہ ڈیفرنٹ طرح کے موڈلز ہیں لیزر ہے پلوٹر ہے انک جیٹ ہے پرنٹر کو ہم دیکھیں گے آگے کیونکہ پرنٹر ایک ایسی چیز ہے جو تقریباً سارے ہی ٹکنالوجیز پرنٹر کی خاص طور پر پاکستان میں ابھی اویلیبل ہیں اور آپ کو نظر آ جاتی ہیں ایزیلی یہ جو ڈائیگرام آپ دیکھ رہے ہیں اسے وینڈ ڈائیگرام کہتے ہیں اس میں ایک سرکل یہ ہے ایک سرکل یہ ہے یہ سرکل دکھاتا ہے انپوٹ ڈوائسز یہ سرکل دکھا رہا ہے آؤٹپوٹ ڈوائسز اور بیچ میں جو انٹرسیکشن ہے دونوں سرکلز کی اس میں کچھ ڈوائسز ایسی ہیں جو انپوٹ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں اور آؤٹپوٹ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں اب یہاں پہ تھوڑی در ایک لئے سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے ان کو کلاسیفائی کیسے کیا انپوٹ اور آؤٹپوٹ میں عام طور پہ جب یہ لیکچر پڑھتے ہیں لوگ وہ چونکہ ایک پیچھے سے ڈیٹا اور انفرمیشن کی ڈسکشن چل رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیٹا ہمیں کیپچر کرنا پڑتا ہے انفرمیشن ہمیں پریزنٹ کرنی پڑتی ہے تو ذہن میں آتا ہے کہ شاید انپوٹ کا مطلب ہے کہ ڈیٹا انپوٹ کو کہ وہ مطلب ایک لحاظ سے صحیح ہے مگر یہاں پہ بات جو ہو رہی ہے وہ ڈیوائس کی ہو رہی ہے اب ڈیٹا انپوٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک سے زیادہ ڈیوائس استعمال کرنی پڑتی ہے اگر آپ نادرہ کے آفس گئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر جب آپ کے فارم کو فل کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ سکرین بھی یوز ہو رہی تھی بغیر سکرین کے وہ خالی کیپورڈ استعمال نہیں کر سکتا ہے اسے سکرین پہ بھی دیکھنا ہوتا ہے پھر جب وہ سارے کچھ کر لیتا ہے اور وہاں پہ کوئی سیف کا بٹن وہ دباتا ہے تو اسی سکرین سے اسے ریزلٹ آتا ہے وہ آوٹپٹ ہوتی ہے مگر ہیلپ کر رہی ہوتی ہے ڈیٹا انپوٹ تو ڈیٹا انپوٹ اور انپوٹ ڈیوائس ان دونوں کو کنفیوز نہیں کرنا انپوٹ آوٹپوٹ کو سمجھنا یہاں پہ ایز ای ڈیوائس چونکہ یہ دسکشن ہارڈویر کے سیکشن میں ہو رہی ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے اگر یہ دسکشن ڈیٹا انفرمیشن والے سیکشن میں ہو رہی ہوتی تو شاید اور کانٹیکس میں ہو رہی ہوتی یہاں کانٹیکس یہ ہے کہ ہارڈویر ہمارے پاس انپوٹ کے لیے بھی ہیں آوٹپوٹ کے لیے بھی ہیں کچھ ہارڈویر ایسے ہیں جو دونوں کام کرتے ہیں اور انپوٹ کا یہاں تعلق ہے ہیومن کمپیوٹر انٹر فیس سے یعنی انسان کیسے کمپیوٹر سے انٹر ایٹ کرتا ہے یا ہارڈویر ڈوائس سے انٹر ایٹ کرتا ہے اگر وہ اسے کوئی چیز دے رہا ہے یا کچھ انفرمیشن ڈال رہا ہے اس کے اندر یا ڈیٹا ڈال رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ انپوٹ کر رہا ہے اور اگر اس سے کچھ لے رہا ہے یا اپنے کنزمشن کے لیے کوئی چیز دیکھ رہا ہے یا کوئی پرنٹ لے کے جا رہا ہے یا کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ آوٹپٹ ہے اب آوٹپٹ ڈیفرنٹ طرح کی ہے یہاں پر آڈیو بھی ہو سکتی ہے یہ پیپر بھی نکل سکتا ہے اسے آوٹپٹ اور سکرین پہ کچھ لکھا بھی نظر آ سکتا ہے یہاں پہ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ بھی ہے آپ کے لیے یہ جو ڈیوائسز بیچ میں ہیں ان میں ایک مس پلیسٹ ہے جو یہ ڈیوائسز ہیں یہ وہ ہیں جو انپوٹ بھی کرتی ہیں اور آوٹپٹ بھی کرتی ہیں ان کا سب سے اچھا اگزیمپل ٹیسٹ سکرین ہے سمارٹ فونز کے اندر ہوتی ہے اور اب لیپ ٹاپس میں بھی آ رہی ہے اسی سکرین پہ آپ کی بورڈ کھولتے ہیں آپ چیزیں لکھتے بھی ہیں یا آپ ٹیسٹ سے کوئی کمانڈ دیتے ہیں اسی سکرین پہ آپ ریزلٹ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ٹیسٹ سکرین ایک بہت اچھا اگزیمپل ہے مگر یہاں پہ ایک چیز مسپلیسٹ ہے اور آپ یہ سوچیں کہ یہ کیا ہے اور ہمیں آپ اس کا جواب لکھ کر دیں فورم کے اوپر جو کورس کا فورم ہے وہاں پر آئیں اور جواب لکھ کر دیں کہ کیا چیز ہے جو یہاں پر مسپلیس ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل کیمرہ ہے پین رائیو ہے ٹیسٹ سکرین کی میں نے بات کر لی سی ڈی ڈی وی ڈی فیکس مارڈم ویب کیم یہ سب ہیں ان میں ایک کوئی چیز مسپلیسٹ ہے تو یہ جو ڈیوائسز ہیں انپوٹ اور آٹپوٹ ان کے بارے میں سمجھنا ہے امپورٹنٹلی سب سے یہ تھا کہ یہ ہیومن کمپیوٹر انٹرفیس کے اندر بات ہو رہی ہے اور ہارڈ ویر کے کونٹیکس میں بات ہو رہی ہے انپوٹ اور آٹپوٹ کی دوسرے کچھ آپ کے جانے پہ چانے ہیں جیسے کی بورڈ آپ کو پتا ہوگا ظاہر ہے اگر آپ یہاں پر آکر یہ لیکچر لے رہے ہیں تو آپ نے کی بورڈ استعمال کیا ہوگا ماؤس آپ نے استعمال کیا ہوگا یہ بارکورڈ ریڈر بہت جگہ پاکستان میں اویلیبل ہے تقریباً ریٹیلز جتنے شاپس ہیں وہ بڑے بڑے جو سٹورز ہیں وہ اس کو یوز کرتے ہیں سکینر آپ نے دیکھا ہوگا اور آپٹیکل پین بہت زیادہ یوز نہیں ہو رہا مگر سٹائلس بہرحال اویلیبل ہوتا ہے لوگ اکثر یوز کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں آپ کی جانی پہچانی ہے بظاہر اس میں سے کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کے نئی ہو ہم تھوڑا سا وہ فینومینا دیکھ لیتے ہیں جو ہم ابھی بتا رہے تھے کہ ایک تو ان ڈیوائسز میں خود ڈیورسٹی آئی ہے یعنی انیشلی کی بورڈ اور ماؤس کا کونسپٹ تھا جوائسٹک تھی کہ گیمز کے لیے ہوتی تھی مگر اتنی زیادہ ان نہیں تھی اب بہت طرح کے کنٹرولرز آگئے ہیں یہ کنٹرولر ہے جوائسٹک نہیں ہے پھر آپ کو پتا ہے انٹرنیٹ کا دور آیا تو مائک ان ہوا از انپوٹ ڈیوائسز یہ انپوٹ ڈیوائسز کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں بارکوڈ ریڈر نیشلی نہیں ہوتے تھے اب ہر جگہ ہوتے ہیں سٹائلس ابھی ریسنٹلی آئے ہیں پھر پین آئے ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے ہی ویب کیمرہ آیا اور اسی طرح یہ فنگر پرنٹ ریڈر شاید آپ نے پہلی دفعہ تب دیکھا ہوگا جب آپ اپنی کوئی سم وغیرہ لینے گئے ہوں گے یہ وہاں پر جو ٹیلکوز ہیں ان کا آفس میں پڑے ہوئے ہیں یہ انٹرفیس بناتے ہیں نادرہ کے ساتھ آپ کا تھم امپریشن انپوٹ کرتے ہیں وہاں سے ویریفائے کرتے ہیں ٹچ سکرین بھی ایک ریسنٹ ڈیویلپمنٹ ہے ٹچ پیڈ بھی جب لیپٹوپ آئے تب انٹریڈیوز ہوئے تو ایک جو امپورٹن بات بتا رہا ہوں کہ چیزیں انپوٹ دیوائسز میں نئی بھی آ رہی ہیں اور خود جو اگزسٹنگ انپوٹ دیوائسز ہیں ان میں بھی چینج آ رہا ہے یا وہ ایوالف کر رہی ہیں تو یہ دو طرح کی ایولیشن ہے ایک ڈیورسٹی کو بڑھا رہی ہے اور ایک اگزسٹنگ چیز کو پالش کر کے بہتر بنا رہی ہے جس کا ایک اچھا اگزیمپل یہ سکرین جسے ہم نے پیچھے کہا یا مانٹر جسے ہم کسی زمانے میں کہتے تھے پہلے سی آر ٹی مانٹر ہوتا تھا اس طرح کا دیکھتا تھا پھر انہوں نے اس کو سلم کیا بہتر کیا کالٹی کو ایل سی ڈی لے کر آئے لیکوڈ کرسٹل ڈسپلی اور اب اس کو بھی مزید بہتر کیا اور ایل ای ڈی لے کر آئے اور چونکہ یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ایولیشن ہم اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ بھی آس پاس فلوٹ کر رہے ہیں تو یہ مانٹر جو ہیں وہ تھری ڈی کی طرف جا رہے ہیں ایک امپورٹن چیز جو پیچھے نہیں دیئی تھی وہ پروجیکٹر ہے پروجیکٹر بہت یوز ہوتا ہے بزنسز میں کیونکہ وہاں پہ جو پریزنٹیشن وغیرہ ہوتی ہیں ان کے لیے یہ ایک اہم چیز ہے تو ایک جو ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ڈائیورسٹی بڑھ رہی ہے چیزیں نئی نہیں آ رہی ہیں انپوٹ کے اندر اور دوسرے اور یہ سارا کچھ آؤٹپٹ میں بھی ہو رہا ہے بائی دوئے یہاں صرف یہ کونسیپٹ سمجھا دیا کیونکہ یہ ہم نے اس طرح پریپیر کیوں دی سلائیڈ اب یہ کونسیپٹ آپ کے ذہن میں کنسسٹنٹلی رہے کہ نئی نہیں ڈیوائسز آ رہی ہیں وہ ہارڈ ویر میں بھی آ رہی ہیں اور اگزسٹنگ ڈیوائسز جو ہیں ان کے اندر بھی چاہے وہ انپوٹ ہو چاہے آؤٹپٹ ہو آؤٹپٹ ڈیوائسز یا انپوٹ ڈیوائسز ان کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں ہم نے ابھی سکرین کے اندر دیکھا کہ چینجز آ رہے ہیں خود انپوٹ ڈیوائسز میں جیسے ماوس ہے آپ کو پتا ہے پہلے بال ہوتی تھی اب لائٹ ہوتی ہے پرنٹر یہ اگزیمپل ایمپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ ابھی پلوٹر پیچھے دیکھا وہ چھوٹا سا تھا وہ ویجولائز نہیں کر پائے پلوٹر ہوتا کیا ہے پلوٹر آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی شاراؤں پر جو بہت بڑے بڑے بورڈز لگے ہوئے وہاں پر پلوٹر سے پرنٹڈ جو میٹیریل ہے وہ لگایا جاتا ہے عام طور پر فلیکس کہلاتا ہے مگر یہ کپڑا بھی خاص قسم کا ہوتا ہے جس پر یہ پرنٹ کر لیتے ہیں اور پھر وہ آ کر ان کے اوپر چڑھاتے ہیں یہ ایک اگزیمپل یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے بہت بڑی سی سینجری کو ہی پرنٹ ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ ڈاٹ میٹرکس پرنٹر لیزر پرنٹر انک جیٹ پرنٹر یہ نورملی آویلیبل ہیں اس وقت مارکٹ میں اور لوگ یوز بھی کر رہے ہیں عام طور پر گھر میں انک جیٹ یوز ہوتا ہے بہت بزنسز ایسے ہیں جو رسیت جنریٹ کرنے کے لیے ابھی میٹرکس ڈاٹ میٹرکس یوز کر رہے ہیں یہ سستہ پڑتا ہے جو آفیس وغیرہ ہیں یا سمال بزنسز ہیں انہوں نے عام طور پر لیزر پرنٹر رکھا ہے یہ ایک جو ہے یہ انڈسٹری لیول کی چیز انٹروڈیوس ہوئی ہے تھری ڈی پرنٹر اور ابھی اس تھری ڈی پرنٹر سے بہت سارے کام کیے گئے ہیں جن میں سے ایک کے جہازوں کے پارٹ بھی پرنٹ کیے گئے ہیں تھری ڈی پرنٹر کو آگے ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے جب ہمارا آخری سیکشن ایک ہوگا وہاں پہ ہم سمجھیں گے ابھی کے لیے یہ یہاں تک سمجھ لیں کہ دو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں جو بار بار میں سٹریس کر رہا ہوں کہ ڈیوائسز بڑھ بھی رہی ہیں اور ڈیوائسز کے اندر بھی جو کیپیبلیٹی ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے یہ انپوٹ ڈیوائسز میں بھی ہو رہا ہے اور آوٹفٹ ڈیوائسز میں بھی ہو رہا ہے اور جب آپ یہ سمجھ لیں گے تو جو فیوچر والا ٹرینڈ والا سیکشن ہے وہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی